ہیلو ہائے اسلام علیکم نمشکار آج میں آلو کی بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ کرسپی چھوٹے چھوٹے آلو کے بالز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی چائے کے ساتھ آپ بنا کر کھائیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور اگر آپ کے گھر میمان آگئے تو فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بوائل آلو لیے ہیں چار جن کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی بہت ہی اچھے سے میش کرنے کے بعد اس میں کچھ مسائلیں ہم لوگ ایڈ کریں گے نمک لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون یہ اتنا آلو ہے اسے آپ سے اپنا مک ڈالیے گا آدھا چمچ لال میرز پاوڈر ڈالا ہے میں نے اور زیرہ پاوڈر ڈالا ہے بھونا زیرہ پاوڈر آدھا چمچ کان فلور دو چمچ دو ٹیبل سپون بڑے چمچ سے میں نے لیا ہے تاکہ کرسپی اچھا سا بنے اور کسوری میتھی میں نے ہاتھ سے مسائل کر ڈالی ہے جسے کی خوشبوز کی اور زیادہ اچھی ہو جائے اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے بہت زیادہ اس نے انگریڈینٹ نہیں ایڈ کیا ہے لیکن بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ کرسپی پوٹیٹو بالز بن کر ریڈی ہوں گے جو کی کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں پھٹے جوڑے بال بنا کر اس ٹوٹھ پک میں ٹوٹھ پک میں دونوں بال کو لگا دوں گی ٹوٹھ پک میں صرف دو ہی بال اٹھے گئے اچھے سے اگر آپ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو پار بھی ایکیو اسٹک لے سکتے ہیں اس کے لیے لیکن میں چھوٹی چھوٹی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ٹوٹھ پک لیے اور دو بال ارام سے اٹھ گئی ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے لگا کر رکھ لیا اگر آپ کے گھر چھوٹی سی پارٹی ہے یا کوئی پہلے سے پتہ آنے والا ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر رکھ سکتے ہیں پھر آنے پر لوگوں کے آپ فرائی کر دیجئے تو گرما گرم بہت ہی کرسپی سا بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ آپ کا ریٹی ہو جائے گا اب آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اچھے سے آئل گرم ہونے کے بعد میڈیم فلیم پر گیس کو رکھتے ہوئے سارے بال سٹکس کو ہم لوگ ڈگ دیں گے اور اچھے سے گولڈن فرائی کرتے ہوئے دونوں سائٹ کو کرسپی گولڈن فرائی ہو جائے گا تو بہت ہی زیادہ مزیدار سا آپ کا ناشتہ ریڈی ہونے والا ہے تو چائے کے ساتھ آپ کھائیے یا ایسے چھوٹی موٹی پارٹی گھر میں ہونے پر بنائیے آپ کی بہت زیادہ تعریف ہونے والی ہے تو اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا آسان سا ناشتہ کا طریقہ پسند آیا ہو تو مجھے لائک شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب کر دیجئے آئیڈیا دیجئے کہ میں کس طرح کی ریسپیز لے کر ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو اس طرح سے یہ بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ چٹ پٹی اور ٹیسٹ ہی ہیں تو جائیے فٹا فٹ سے آلو بوائل کیجئے اور یہ ناشتہ بنا کر ریڈی کیجئے اور انجوائے کیجئے